خطیق اعجاب ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی اللہ مولانا سید کردی رشید رزبی صحاب قدرہ کے حکمت میں کہ وہ تشریر پلائیں اور اپنے بیان سے مومنین کو مصطفیص فرمائیں آپ مولانا کے استقبال میں باوید بلند نعرے حیدری نعرے نعرے تقدیر بلنا آپ بلند کہیں نعرے تقدیر 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 محمد 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 يَا مِنْ ذِكُرُّ آُشَرَفُ لِلزَّاكِرِينَ أَحَنُّو لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَىٰ أَشَرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرَسَلِينَ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْأَعْجَمُ جِسْمُهُ مُقدسٌ مُعَتَّرُ مُقدمُ بُرْقُدَىٰ اللہ علیہ وسلم اللہ صلوات پڑے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ صلوات پڑے محمد اللہ علیہ وسلم جملہ کہوں گا رسول کی بیٹی کسی کا احسان نہیں ہے اور حسین کسی کا احسان نہیں ہے آج جتنا وقت تہلے بیت کے لیے دے رہے ہو تمہاری زندگی کا ہر وقت سنہ رہا ہوتا چلا جائے مجلس میں اس لیے نہ آیا کرو کون پڑھ رہا ہے کتنی اچھی پڑھ رہا ہے کتنا پڑھ رہا ہے مجلس میں بس یہ سوچ کے آیا کرو کہ تمہارا مولا سید سجاد آیا ہوا ہے مجلس میں بس یہ سوچ کے آیا کرو کہ شہدازی جنر سکینہ آئے ہوئی مجلس میں بس سوچ کے آیا کرو کبھی بھی زینب موجود ہیں اور وہ بھی بھی جو رسول کی بیٹی ہے وہ ایک رومان لے کر مجلس میں موجود ہے مجلس میں آنے کا سوا شرف انشاءالا اسی مجلس میں آگے کسی ایک مجلس میں اس کی طرح بھی جوانا کو متوجہ کرو گا ایک بات کہتا ہوا اپنے کل کے حوض سے واقعہ سکتہ ہو آگے لے کے چلے گا میرے بہت سارے جوان میرے بہت سارے پیار کرنے والے مجلسوں کو چاہنے والے مسائل کو سننے والے چاہتے ہیں کہ پنجی شریف کے اشریف اور مجالس کے آبار دور دن پہنچائی جائیں اور اس وجہ سے وہ یہاں کی مجلس کو لائف کرنا چاہتے ہیں میں نے شروع سے ہی یہاں کی مجلس لائف نہیں ہونے لیے اور کسی کو اجازت اپنی طرف سے نہیں اس کی ایک خاص وجہ میرے جوانوں یہ ہے کہ مجلس آپ کے لئے پڑھنا جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کے لئے نہیں پڑھنا ان کے لئے سارے سال پڑھنا ہوں گو میرے یوٹیوب سے کوئی بھی مجلس کی گھاریں سن لیں دریا کرنے ازاداری کرنے یہاں جو مجمع آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ مکس مجمع آپ کو معلوم نہیں کہ کالا کپڑا پہنے آپ کے بازوں میں جو دھڑکا جو جبان بیٹھا ہے وہ سنی ہے وہ ہندو ہے وہ گورنمنٹ سے ہے وہ نون گورنمنٹ سے آپ نہیں جانتے ہیں اس لئے میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں بس وہ پڑھوں جو میں اپنے مجمع کو سمجھا پا اور اگر کوئی ایسی بات ہے جس کو سمجھانے کے لئے مجھے دو دوسری مثال دینی ہے تو میں دے سکتا لائنس میں یہ سا possibility نہیں ہو مگر پھر بھی میرے کسی عزیز کو جوان کو میرے کسی بچے کو خواہش ہے کہ گھر میں کوئی بزرگ نہیں آ پا رہا ہے تو وہ مسائب اجتی کی طور پر فیلکاس پھر سکتا مسئلہ دوسری خاص پھر اب تاریخیں ہمارے لئے اس سے بڑھ کے اس سے بڑی کیا بات ہوئی کہ علی اکبر کی راہ دل دماغ کچھ سننے کو راضی نہیں رہتا دیکھو فلسفہ کربلا پر فلسفہ آشورہ پر لوگ بہت لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میں کوئی بڑی بات تم سے نہیں کر رہا ہوں مدلس میں دو چیزوں کو کم مت ہونے دینا ایک عدد کو کم مت ہونے دینا دوسرے عش کو کم مت ہونے دینا سننے ہو میری یہ بات یاد رکھنا تادم حیات اپنے بچوں کو بتانا مجلس کا مطلب کسی کی بطراتیت کو آبان تک پہنچانا کبھی نہیں مجلس کا مطلب کسی کی صلاحیت کو ممبر سے بیان کرتا نہیں مجلس کا مطلب عربی نہ اردو بولنا اور اردو میں عربی بولنا نہیں مجلس کا مطلب ہے اس بچے کو جو اپنے باگ کی انگلی پکڑ کر مجلس میں آیا ہے چھ سال کی عمر کا ہے اسے یہ سمجھا دینا کہ سکینہ تجھ سے دو سال چھوٹی اور اتنے زحمت اور اتنی مسیبت سے اپنے بابا کے بعد اس راستے سے دین بچاتے ہوئے گئی وہ بی بی جس کی پیاس کچھ ہی اس کی کوئی روایت مجلس کا مطلب ہوتا ہے ہر پیدا کرنا ہر پیدا کرنا اب یہاں سے جمعے سمجھتے چلے جاؤ میں پڑھتا چلا جاؤ مجلس کا مطلب ہوتا ہے ہر بنانا ہر کب بنتا ہے جب کسی کو آپ حسین کے قریب لے آتے ہر بن مجلس کا مطلب ہے فرش آزا پہ جو آدمی آئے اسے عزت کے ساتھ بکھائیے اعترام کے ساتھ بات کیجئے عزت کے ساتھ اسے بتائیے آج کی تاریخ کو آن ہے الحمدللہ میں جنہی پڑھڑا شروع کیا تب سے لے کے میں آپ ٹک دیکھ رہا ہوں 95% باش اللہ آپ سیاہ لباس موکن ہے وہ جو نہیں پہن پہن کہ باہر سے آرہے ہیں کہ کسی کام سے نہیں پہن پہن مجلس میں آئیں کل گیران مجلس سیاہ لباس ہو آپ کو بتا نہیں ہے کہ سیاہ لباس پہن کے آپ کتنا بڑا ڈبال کرتے ہی آپ جب امام بادے کے اندر آئیں گے تو ایک سیاہ متوجہ ہو گا کہ آپ آگئے لیکن جب آپ سیاہ لباس پہن کے راستے میں چلے گے تو راستے کا ہر انسان متوجہ ہو گا کیا حسین ہی اپنے گھروں سے باہر نکل گئے اب یہ مجلس میں جا رہے ہیں ان کے یہاں مجلسوں میں دو ہی بات ہوتی ہے اچھے لوگوں کی تائیب کی جاتی اور برے لوگوں پر لانتے بے جاتی اور یہ تائے ہم نے نا کل لانتے بھیجنا چھوڑی کی نامات چھوڑے اور کل چھوڑے کیونکہ ہمارا ہر کام حسین کی خشدودی کے لیے ہوتا ہے کسی باشا کی خشدودی کے لیے نہیں ہوتا ضرور پڑے محمد وآل کل کی بات تہین میں انسان کے پاس جب دماغ آتا ہے تو تھوڑس آتا ہے جب تھوڑس آتا ہے تو پھر طلب پیدا ہوتی ہے جب طلب پیدا ہوتی ہے تو پھر تلاش آتی ہے اس کی تلاش اسے کہاں تک پہنچ آتی ہے اس کی محبت تک پہنچ آتی ہے محبت کہاں تک لے کے جاتی ہے محبت اس شہر تک لے کے جاتی ہے جو عشق شہر ہے آلیہ سب کے ذہنے میں موضوع عشق شہر ہے میں لے کل کہا تھا کہ جوانوں کو اس پر بیاتھا کرنے کی ضرور ماشاء اللہ سے مگر جو جملے میں کہنے جانا ہوں شہر ان چیزوں کا تجربہ نہیں ہوگا تو اس لذت کو ذرا الگ تریبنے سے محسوس کریں محبت کسے کہتے الگ 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 میاکشہ دیں میں نے جوان کی مصال تھی باپ سے کہنا تھا پہلے سب سمجھ میں آتا تھا اور محبت کے بعد اب بھا کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ محبت آپ کو کہاں لے جاتی ہے اور کیا ہے یہ ہے کیا ہے تو سمجھ کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں ایک کمرے میں بیٹھے ہیں ایک پیپر پڑھ رہے ہیں کھڑکی ہوئی ہے سورج کی روشنی آ رہی ہے چائے کا پڑھا ہوئا ہے آپ چائے پی رہے ہیں پیپر پڑھ رہے ہیں کھڑکی سے روشنی آ رہی ہے لیبولری میں کتاب لگی ہوئی ہے تو آپ کو کیا کیا دکھ رہا ہے آپ کہیں گے مولانا سب کچھ دکھ رہا ہے چائے کا کپی پیپر کی تحریر بھی جس ٹیبل پہ کپ ہے وہ ٹیبل بھی کھڑکی بھی آتیو روشنی بھی لیبولری کی کتاب بھی سب کچھ دکھے اسے محبت کہتے ہیں سب کچھ جمانوں ساتھ رہنا سب کچھ دکھائی دے اسے محبت کہتے ہیں سب کچھ دکھائی دے اسے محبت کہتے مگر اگر میں جاؤ کہ میں آپ کو آپ کی جگہ سے اٹھا کے سورج کے پاس بھٹھا رہا ہوں اب آپ بتائیں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے تو آپ کہیں گے بولانا آپ سوائے سورج کے کچھ نہیں دکھائی دے اسے عشق کہتے ہیں بڑے حرام سا میں جبلہ کے بس دکھائی دے اسے عشق کہتے ہمارا اور حسین کا قوموں کا حسین کا ہمارا اور سچے حسین یوں کا کائی مقابلہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم محبت کرتے ہیں وہ عشق کرتے ہیں بڑے آرام سے سمجھ کر لیتا وہ عشق کرتے نہیں تھوڑا اور واضح کر محبت میں کیا ہوا آپ نے شانی کر لی گلیوں میں آپ کے محبت کے چرچے آپ کی بیوی کہتی ہے مجھے میرے شوہر سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا شوہر کہتا ہے مجھے میری بیوی زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا آپ کو بیس کفل کا آورڈ ملا ہوا ہے لوگ آپ کی دعوت کرتے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں بتائیے اچھی کامیاب رشتہ کامیاب زندگی چینے کیا چیزیں ہیں جن کا خیال لکھا جائے ٹھیک ہے نا اب اللہ نے آپ کو ایک اولاد دی اولاد کو آپ بھی چون رہے ہیں اس کی ماں بھی چون رہی ہے تھوڑی سی پڑی ہوئی آپ نے اس بول نہ سکھ ماں نے باپ کہنا سکھ باپ نے ماں کہنا سکھ آیا اچانک میں اس سے پوچھا بتائیں چھوڑا سا بچہ تو آپ کی گوز ہیں آپ اپنی اہلیہ کو بہت چاہتے تھے بیوی کو بہت چاہتے تھے بیوی سے پوچھا کہ آپ شہر کو بہت چاہتے نہیں یہ بتائیے کہ وہ محبت جس کے چنچے باہر تھے وہ زیادہ بڑی ہے یا یہ بہت زیادہ بڑی ہوئی بنجی والوں میں ساتھ رہنا خدا کے پسند اس منجلز کے اس حصے میں میں اپنے غزر کو سے مجلز ہی لوگ سے کہوں گا بتائیں کیا کریں جواب اس سے سوال کریں کہ بتاؤ جواب دو کسے زیادہ چاہتے تھے اپنی زوجہ کو یا اپنے شوہر کو یا اپنے بچے کو دو لوگ جواب موسکر آتی ہو کا مولانا آرے چھوڑیے وہ بھی کوئی محبت تھی اس محبت کے ساتھ نہیں مثال نہیں بچے کے محبت نہیں دے سکتے نا کوئی مثال نہیں دے سکتے کیوں اللہ نے آپ کی تیہ کرتا محبت کی تصویر بدل دی آپ کا اس ٹیگمنٹ اللہ نے خود چینج کروا دیا آپ جسے بڑا سمجھتے تھے اس کے سامنے اللہ نے ایک دوسرا بڑا لاکر کھڑا کرتے اور یہ بڑی اولاد سامنے ہے تو پھر کیا ہوا آپ نے کہا ہماری محبت پیس پر پر بیوی نے کہا شوہر کی محبت پر پر شوہر نے کہا بیوی کی محبت پر پر کچھ بات سمجھ گا رہی ہے دنیا کی محبت کس پر 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 دنیا کی محبت اولاد پر قربان ہوتی ہے مگر جب محبت شہر عشق میں داخل ہو جائے اور عشق جس سے ہو وہ اللہ ہو اور جو کرنے والا ہو وہ حسین ہو پر یہ والا بہت اہم جب لگے جا گا عشق جس سے ہو وہ رب ہو اور جو عشق کرنے والا وہ حسین ہو تو دنیا کی محبت اولاد پر قربان ہوتی ہیں دنیا کی محبت اولاد پر قربان ہوتی ہیں لیکن جب عشق خدا سے ہو جائے اور عشق کرنے والا حسین ہو تو علی اکبر کی قربانی نے پاہ نہیں دھا پہ دھتے یہ کیسے ہو رہا ہے علی اکبر کی قربانی شبیہ رسول کی قربانی کوئی بتا دے کہ حسین کے پاہ اکبر ہو کیوں کیوں میرے عزیز ہو اس لیے کہ یہ عشق کرنے والا حسین ہے اور جس سے عشق کر رہا ہے وہ کون ہے خدا ہے تو خدا سے جب عشق ہو جائے اور کرنے والا حسین ہو تو پھر خدم نہیں تا کیا ہے اور عشق کیا ہے عشق اس منزل پر ہے تو اب موضوع یہاں پہ آ رہا ہے کہ محبت جس شہر پہ آ کے دن کو دے وہ عشق کا شہر ہوتا ہے اور عشق کے شہر میں جو عشق شہر کا سلطان ہے اسے حضیر کہتے ہیں عشق کے شہر میں جو عشق شہر کا سلطان ہے اسے ساتھ رہیے کہ اسے حسین کہتے ہیں عشق شہر کا سلطان کیوں اس لیے کہ یہاں یقین ہی یقین ہے صرف یقین ہے اتنا یقین ہے جملے کہتے جارہ اتنا یقین ہے کہ جہرے پہچانے جاتے ہیں جراغ جلا کے پہچانے جاتے جراغ جلا کے پہ یقین اس میں آر کہ چہرے پہچانے جار جراغ پوچھا کے دور بڑے محمد و محمد 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 چہرے پہچانے جار چنا محمد آکے تو آپ عشق میں عشق شہر میں جب آپ پہتے ہیں تو آپ کو یہ دلی والے محلے والے یہ ادھر والے اور ادھر والے نہیں ملیں گے یہاں ولایت کے شہنشاہ ملیں گے یہ عشق کی منزلیں ہیں بڑی عجیب ہیں عشق کی منزلوں میں جو عشق کا سلطان ہے اسے حسین کہتے ہیں اب یہاں سے ایک جملے پر پھوئی توجہ یہ جو عشق ہے نا یہ جو عشق ہے اس کی کبھی نہیں بنی عقل سے سننے میرے جبان یہ جو عشق ہے نا اسی کی اس کی کبھی نہیں بنی عقل سے اور یہ جو عقل ہے نا اس نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا عشق سے عشق کچھ اور کہتا ہے عقل کچھ اور کہتی ہے عقل کہتی ہے حساب کتاب کے ساتھ رہو عشق کہتا ہے بے حساب دینے والا جب خدا ہو تو حساب کے ساتھ بڑے آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں آرام آرام سے سلتے چلے جاؤ رات بہت بڑی ہے میں پورے مسائف چنا پہ لکبر کے پڑھتا ہوں اس لیے زیادہ وقت نہیں رہے گا مجھے فضائل کے ان جملوں کو عدا کرنے کے لیے بس دو چار بات ہے اور میں مسائف پہ آ جاؤں گا بس چلتے رہنا دیکھیں عشق نے کبھی ہاتھ نہیں وہ کہتا ہے پہلے دیکھو دوسرے کو کیا ملا جس راستے پہلے دیکھو دوسرے کو کیا ملا دوسرے کو ملا ہوگا تو تمہیں بھی ملے گا عشق کہتا ہے انداز اتنا خوبصورت رکھو کہ دوسرے کو ملے نہ ملے تمہیں دنیا مل جائے عدل کہتی آنکھیں کھول کے دیکھو عشق کہتا ہے جو بند کر کے نہ دکھائی دے وہ عشق ایسا آنکھ کہتی ہے صرف دیرے میں ملیب نہ کرو یہ بھی دیکھو تمہیں کیا مل رہا ہے عشق کہتی ہے جس میں یہ دیکھا جائے کہ مجھے کیا مل رہا ہے اس میں محبت کے علاوہ دوسرا نظریہ بھی آگیا کہ مجھے کیا مل جا ہے خدا کی قسم جب سے اللہ نے اس کو بنایا اور جب سے اللہ نے اکر کو بنایا یہ دونوں کبھی نہیں ملے مگر جس ذات میں یہ دونوں اپنے عروج پہ آکے جمعہ ہو گئے اسے حسید ابن علی کہا جاتا ہے نہیں جمعہ دو یہ جو امام حسین کی دو حالت ہیں ایک سجدہ ہے خالد کا ایک نو کے نیزہ پہ تلاوت ہے ایک سجدہ ہے ایک نو کے نیزہ پہ تلاوت ہے سجدہ کر رہا ہے یہ عقل ہی عقل ہے مجھو نو کے نیزہ پہ تلاوت کر نائش خریصے بلدو کے دلو پر محمد عقل 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 ہے عقل 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 خودہ حسین کی بارگاہ ہے خودہ حسین کی بارگاہ ہے عقل 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 یہ جو لوگ عقل میرے سامنے چہلوں میں تیار وائد ہیں انتے وہاں پہ 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 کیا ہے اور وائد کے بوم کو کیا بولتے ہیں سفر عقل 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 لوگوں نے بتایا چار کروڑ کا مشمار ہے کسی نے کہا ساڑھے چار کروڑ کا مشمار ہے یہ یہاں عربائین پر جانے والے کئی لوگ ساہ کروڑ لوگ پیٹھے ہوں گے تم میں سے بہت سارے گئے ہیں نا بہت سارے واپ پر شرک ہوئے ہیں ایک عجیب بہت بیان کر رہا ہوں اگر سمجھ میں آجا ہے تو جواب دے دینا میں نے دیکھا پانی پینے والے کم ہے پلانے والے زیادہ ہے پانی کھانے والے کم ہے کھلانے والے زیادہ ہے زیادہ ہیں میں سوچ رہا تھا چار کرو جس دیش پر فسیلیٹی لینے والے ہو تو دینے والے کتنے ہونے چاہیے میں نے سوچا شاید ایران مدد کر رہا ہوگا ایران نے کہا ہم اپنے مصافروں کی مدد نہیں کر پاتے دوسرے کی کیا کریں گے ہم نے سوچا شاید ایران مدد کر رہا ہوگا ایران نے کہا ہم کو ویزے کے بھی پیسے لیتے ہیں ٹکٹ کے بھی پیسے لیتے ہیں سمجھ میں نے یہاں آگے رشائد کہ یہ چار کے اور لوگوں کو پانی کون پلاتا ہے انہیں کھانا کون پھلاتا ہے اکسی کلو میٹر کے راستے میں چودہ سو چودہ سو یہ جو پلر ہیں ان کو گروس کرتے ہوئے ان کے سکن کون دیکھتا ہے ان کے سکنہ کون لگتا ہے انہیں چاہ کون پلاتا ہے انہیں کھانا کون پھلاتا ہے انہیں سونے کی جگہ کون دیتا ہے میرے زین کی دنیا سے میں نے رہبر کی آواز آئی رشائد موساقی تمہوں کو سماننے والے آگئے بے شک بے شک سماننے والے آگئے ساکھوں گے اے گریر آگئے ایک دکھاتو مجھے گویا کی قسم نہیں تو یہ کہہ میں جبتا ہوں کسی کی طاقت نہیں ہے ساڑھے چار کروڑ دنیا سے حسنی یہ جگہ جمع ہوتے ہیں کرشن بھی ہوتے ہیں سردار بھی ہوتے ہیں ہندو بھی ہوتے ہیں سنی بھی ہوتے ہیں شیعہ بھی ہوتے ہیں چکر لگانے آتے ہیں چکر لگانے چکر تو کعبہ کا بھی لگاتے ہیں چکر کروڑا کا بھی لگاتے ہیں دونوں میں بس ایک برد ہے دونوں میں بس پوری توجہ کا سمجھ سکو کعبہ کا بھی چکر لگایا جاتا ہے کربلا کا بھی چکر لگایا جاتا ہے بس ایک برد لیتا ہے کعبہ کے پاس جاتے ہو تو آنکھیں بند رہتی ہیں کربلا جاتے ہیں تو آنکھیں بھل جاتی ہیں موسیقی 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 کے دنیا کے سامنے آگے پڑھیں ہماری آنکھوں نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ علی کی دنیا سفر کرنے والے سفر کرتے ہیں اور حسین کی دنیا پر جب کوئی جب کوئی جب کوئی سلطان بن جائے عشقہ تو حسین کہلاتا ہے ابھی ہوتا کیا ہے اس کے دروازے پہ خاک چلی جائے تو خاک شفا بن جاتی ہے سلطان بننے کے اثر دیکھو خاک جاتی ہے تو خاک شفا بن جاتی ہے جان بن جاتا ہے سلطان بن جاتا ہے پتھر جاتا ہے دور بن جاتا ہے انہیں گار جاتا ہے خورب بن جاتا ہے سبحان اللہ خورب پڑے محمد وآلہ محمد وآلہ میرے عزیزان وقت میرے پاس بہت کم ہے صلاح کل پر سو ذکر ہوتا رہے گا ابھی تو بس میں آپ کو حسین کی اس یقین کی انتہا پہ لے کے آنا چاہتا ہوں عشق کہاں تک پہنچاتا ہے حسین تک پہنچاتا ہے اور حسین نے دنیا کو بس ایک چیز دیا اس کا نام ہے یقین یقین کرو جس خدا کا سجدہ کر رہے ہو اپنے سجدے پہ یقین کرو جس خدا کی عبادت کر رہے ہو اپنی عبادت پہ یقین کرو جس خدا کو چاہ رہے ہو اپنی چاہت پہ یقین کرو تمہار کی بات ہے نا حسید کو شک پسند نہیں یہ جو چرام اُڈھایا تھا یہیسی یہ تو اُڈھایا تھا کہ اگر ہمارے درمیان کوئی شک کا مصافی ہو تو چلا جائے اور دشمن میں اگر کوئی یقین کا سپاہی ہو تو چلا آئے اور یہ یقین کا سپاہی تھا اور اسے اپنی طرف بلا دیا یہ ہے حسید حسید کی بارگاہ میں جب آیا کرو تو یہ سوچ کے آیا کرو کہ تمہاری کوئی ایسی دعا نہیں ہے جسے حسید پورا نہ کر سکے کوئی بھی شئے آپ کے پاس ایسی نہیں ہے جسے آپ کو حسید نہ دے سکے انشاءاللہ جو زیارت کر چکے ہیں وہ دوبارہ کریں اور جو نہیں کر سکے اس مجلی سے مولا کے صدقے سے میری دعا ہے کہ وہ انشاءاللہ اس سال ضرور اربعین کی زیارت سکتے ہیں یہ ضرور اس سال کسی نہ کسی موقع پر مولا حسید کی بارگاہ میں زیارت کرنا اور کرنے کا شرف حاصل ہے میں آپ کو اپنے مولا کے ایک قول کی طرف لے گے اور ربط مسائل پر آئے جاؤں گا فرماتے ہیں خدا جسے چاہتا ہے خدا جسے چاہتا ہے کہ اس کے بخشائش کا سامان ہو جائے اسے میرے بابا کے قبر کی زیارت کا اشتیاب اس کے دل میں پیدا کر دینا ہے یہ دور جلدہ سنا رہا ہوں آپ کو ماشاءاللہ جو خاتے پیتے لوگ ہیں انہیں کہہ رہا ہوں یاد رکھنا ہوں یا جلدہ ایک سال کے اندر ایک سال کے اندر تین بار جس نے قبر امام حسین کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا خدا ان تین زیارتوں کے بدلے میں اس کی نسل سے غربت ختم کر دیتی ہے نسل سے جب تک اس کے بچے باقی رہیں گے اس کی نسل باقی رہے گی تو یہ غریب نہیں ہوگا اور مات کیجئے گا یہ ائیمہ کی زندگی میں غربت کا مطلب پیسہ نہیں ہے غربت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جاہی ہو تو غریب ہیں یعنی جہالت ختم ہو جائے گی یعنی بدینی ختم ہو جائے گی یعنی ہر قسم کے غربت ختم ہو جائے گی نسل کر رہے ہیں وہ حسین ہے اور حسین کا ایک بینا نام ہے علی اکبر پوری دنیا علی اکبر پہ آگے ٹھیل جانی ہے کہتے ہیں کہ جب علی اکبر پہلا ہوئے کہتے ہیں کہ جب علی اکبر پہلا ہوئے تو تاریخ کے جملے ہیں کہ بدینے میں آئی ہوئی نئی بہووں سے ان کی ساس کہا کرتی تھی چلو لیلہ کے گھر چلتے ہیں شبیح رسول دنیا میں آیا بڑے آرام آرام سے پڑھوں گا مجھے پتا ہے آپ بیچین ہیں کیونکہ آج آپ کو پرسا زینب کو دینا ہے آج آپ کو پرسا حسین کو دینا ہے آج آپ کو پرسا رسول خدا کو دینا ہے آج آپ کو پرسا علی امرتزا کو دینا ہے تو تاریخ کے جملے بڑے آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں بہت آرام آرام ہیں جنابِ علی اکبر پیدا ہو گئے حسین کے گھر میں صبح سے دھر لگی ہوئی ہے وہ آرہا ہے مبارک بات دے کے جا رہا ہے شام ہو گئی اب زینب پہنچی اپنے بھائی کے گھر اس بات کی مبارک بات دینے کے لیے کہ اللہ نے آپ کو ایسا بچہ دیا جو شبیح رسول نے اچھا یہ بھی دعا تھی امان حسین کی اپنے نانا کی قبر پر رو رہے تھے رو دے رو دے سو گئے خواب میں دیکھا نانا سامنے کھڑے ہیں کہتے ہیں بڑی یاد آتی ہے آپ کی دل بڑا بے چین ہوتا ہے میرے لال پریشان نہ ہو خدا تجھے ایک ایسا بیٹا دے گا جو صورت و صیرت میں مجھ سے مشابہ ہوگا علی اکبر آگئے ہاں خوبے علی اکبر ہیں تبیدہ پھل باہ ہوا حسین نے دروازہ کھولا زینب سامنے کھڑی تھی طریقہ یہ ہے کہ بچوں کی ولادت کے بعد بھائی اپنے بہنوں کو کچھ اناب میں سوگات میں نشاری کے طور پر ایدی کے طور پر کشی کے طور پر کچھ تحفے دیا کرتا ہے اس وقت حسین کے پاس کچھ بھی نہ تھا حسین نے علی اکبر کو ہاتھوں رہ لیا اور سیدھ زینب کے حوالے کر دیا یہ وہی وقت تھا جو زینب علی اکبر بولے کہ اپنے گھر آگئے اب پرورش عالمہ غیر المعلمہ کر رہی ہیں زینب علیہ مقام نے علی اکبر کی پرورش کرنا شروع کی علی اکبر دیرے دیرے دس سال کے ہو گئے ابھی گیارہ سال کی بھی نہ ہوئے تھے کہ عباس کے قریب آ کے کہا گھر آ جایا کرو اور علی اکبر کو حرب کے آداب سکھا دو جنگ کا طریقہ سکھا دو علی اکبر کو جنگ کا طریقہ کس نے سکھایا عباس نے سکھایا اب علی اکبر سولہ برس کے ہو گئے میں آج کی اس مجلس کو پوری تاریخ کے حساب سے پڑھا سولہ برس کا علی اکبر کس طرح چلتے تھے کہ مدینہ کی گلیوں میں جب چلتے تو چچا کے کندے سے کندہ کھڑا تھا یعنی جتنے لمبے اکبر تھے اتنا ہی اکبر پڑھا تھا اور پھر جو میں نے پہلی بار کہی کہ ساس اپنی بہو سے کہتی تھی ہنین کے گھرک بیٹا ہوا ہے شبیع رسول اچھے روزیارت کرنے اب وہ چھکروں پہ آ جاتی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد ابھی یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھو گے ہمارے رسول کا چہرہ کیسا تھا عباس کے بازوں میں عباس کا بدھیجہ چل رہا ہوگا دیکھ لینا بلکل علی اکبر شبیع رسول لٹے بلکل علی اکبر شبیع رسول لٹے مجھے دلتا ہے کوش سارے اقائع کی کتابوں میں کہ مصور الگ الگ ملکوں سے آتے تھے مصور الگ الگ ملکوں سے آتے تھے جن جن ملکوں میں بادشاہ مسلمان ہوتے جاتے تھے مسلمانوں سے تعداد پڑ جاتی مصور آکے علی اکبر کی تصویر بناتے تھے علی اکبر کی تصویر اور جب حسین سوال کرتے کہ میرے اکبر کی تصویر کیوں بنائی جا رہی ہے تو یہ جواب دیتے کہ میرے بابشاہ کو اس سے بڑا تحقیم کیا دیا جا سکتا ہے کہ سارا ملک میجورٹی میں مسلمان ہو چکا ہے اس سے کہا جا سکے کہ رسول اسی جیسے تھے جیسے اس جوان کی تصویر ہے نہیں اور وضاحت کی جاتی ہے علماء کہتے ہیں کہ ایک یہودی ایک یہودی خواب میں مسلمان ہوتا ہے اور اسے گلمہ رسول خدا خود پڑھواتے ہیں اور وہ مسلمان ہو کے بعد میں مدینہ آتا ہے اور مدینہ آ کے امام حسین سے ملقات کرتا ہے کہتا ہے میں نے رات خواب دیکھا ہے رسول خدا خواب میں آئے تھے کہتے ہیں میں تری جنت کی زمانت لیتا ہوں اور تو کلمہ پڑھ میں نے کلمہ پڑھا امام فرماتے ہیں کہ کیا تو نے اپنی ان آنکھوں سے رسول کا چہرہ دیکھا ہے کہاں رسول کا چہرہ دیکھا ہے کہاں اگر میں تجھے دوبارہ دکھاؤں تو پہچان لے گا کہاں یقینا پہچان لوں گا کیوں نہیں پہچان فاؤں گا غلام سے کہتے ہیں جا میرے علی اکبر کو بلالا جا میرے علی اکبر کو بلالا علی اکبر بلائے گئے علی اکبر کو ایک نظر دیکھا اوپر سے نیچے تک دیکھنے کے بعد کہتا ہے ہاں اسے ہی تو خواب میں دیکھا تھا بس ایک ہی فرق ہے خواب میں دیکھا تو ضعیب تھے دن میں دیکھتا ہوں تو جوان میں بڑے آرام آ رہا ہوں سے آپ کو اس نواعے کے طریب اس لیے دا رہا ہوں کہ آپ سمجھو تو صحیح علی اکبر تھے اور علی اکبر دیکھتے کیسے تھے سخاوت کا یعلم تھا کہ مدینہ میں جناب عبداللہ کی سخاوت مشہور تھی مدینہ کے فقیر عبداللہ کے نام پر روٹیاں لے لیا کرتے تھے مگر جب ساری دکانے بند ہو جائیں اور نیا کوئی مسافت شہر میں آتا تو لوگ کہتے کہ ساری دکانے بند ہو چکی ہیں مگر پریشان نہ ہو وہ دیکھ جس چھت پہ آپ جلد نہیں ہے یہ حسین کے بیٹے علی اکبر کا علاقہ ہے علی اکبر اپنے جلد ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس وقت تک نہیں سوتے جب تک شہر کے آخری مسافر کو کانا نہ کھلا اور ایک مسافر بھی ایسا نہیں جو پینا کھائے سو جائے یا چلا جائے یہ علی اکبر کی خصوصیات میں آپ کو کیوں بیان کر رہا ہوں ایک ایک اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ نزدیک سے سمجھیں کہ علی اکبر کی حالت اور کہتے ہیں کیا ہے ایک دن وازار میں باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے خوبی کے کسی کام سے علیت پر نکلے ہیں اور حسین واپس آ رہے ہیں دونوں گھوڑے پر سوار ہیں جلدی سے باپ کے نزدیک آئے بابا سلام بیٹے کے سلام کا جواب کیا میرے لار میری خواہش ہے مجھ سے کچھ مانگ لے کہا بابا میری جو بھی خواہش ہوتی ہے خوبی موڑا بیٹا میری خواہش ہے کچھ مانگ لے بابا کوئی خواہش نہیں بیٹا میں چاہتا ہوں کچھ مانگ لے بابا انگھور اگر ممکن ہو سکے تو مجھے عطا کر دے موسب نہیں تھا مدینے میں انگھور کا حسین نے ایک چلو میں ہلینبور کا چہرہ لیا اور دوسرا ایک خات آسمان کی پر بلند کیا جنت سے انگھور بنوائی اپنے اتھارا ورش کے بیٹے کے ساتھ میں عطا کر دیا یہی بات ہے یہی بیٹا ہے مگر مدینہ ہے اب زمین بدل نہیں ہے یہی بات ہے یہی بیٹا ہے مگر افتر کر آئے جباہ جب اللہ بدا تمہیں کوئی نمکہ دے چلائے لہمے سے یہ نشہ دا کے علماء فرماتے ہیں جب تمہاری دعا قبول نہ ہو جب زندگی تنگ ہو جائے پریشانی سر پہ آ جائے جب مان مان کے تھک جاؤ اور دعا قبول نہ ہو تو علی افر کی ماں لیلہ کے وسیلے سے دعا کر لے جب اللہ یہ علی افر ہے میں کیسے گویان کروں میں مسائب کی منزل پر آ گیا دیرے دیرے میں اس منزل پر آ جاؤں گا جس کے بعد تم تابوت اٹھا کے ماتن کرتے یہاں سے چلے جاؤگے مگر ایک بہن مزیرے میں تم گھر چلے جاؤگے مگر وہ افر کا ماتن کرتی رہے گی دعا قبول اللہ دعا قبول اللہ خدا تمہیں کوئی نم نجیر سوائے تمہیں سید شعبہ کے دیرے پر آ جائے اپنی پیتیس سال کی تابت میں چلے بائیس دیس سال سے دعا پڑتا جب خوری دنیا سے جاتا ہے اس وقت تیو دشن کے رونے والے ہوتے ہیں ایک غلی والا روتا ہے ایک پروس والا روتا ہے ایک پھر والا روتا ہے غلی والا تحسیم سے روتا ہے واہر ایک پروس والا تبیس سے روتا ہے مگر در والا رو دائیں مار کے روتا ہے در والا فائد sponsor پھر والا روتی مار کے روتا ہے در والا فائد剪ریائی روتا ہے آج حسین کے چہے دے یاہر، ایک پھر ہیں پھر ایک پر اچوال پھر کی طرحہ گیویاں نہ کرنا غلی والا کی طرحہ گیویاں نہیں کرنا سینہ زینہ ہاتھ ب Tails ہاتھ باہر نہیں ہونا موسیقی 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 میں کیسے بتاؤں اب تم لے سنتے آنا جتنا لے گا جتنا پرسہ دے گا کسی بودے میں سکینوں موجود ہوں گے کسی قومے میں سید سجاد موجود ہوں گے دونوں کا بھائیوں کا پرسہ دے گا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا کو پرزم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے بولا لی ازبر نے اپنے بابا کے پاس آکے کہا پابا مرنے کی اجازت دے دے میرے لال میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا لیکن اگر جانا ہے میرے لال جاپ نمہ سے اجازت دے لے خفی کے پاس آئے ماں مجھے مرنے کی اجازت دے گفتگو بہت طبیل ہے میں طبیل گفتگو میں نہیں جارا ماں مجھے مرنے کی اجازت دے میرے لال جاپ نمہ سے اجازت دے خیمے قدر کیا لیلہ سے میں نے عبادت مجھے مجھے مرنے کی علیت پر دروازیں پڑا ہے فزا کہتی ہے جب تک ادبر نے نئی پتارا تھا لیلہ تو دکھائی دے رہا تھا جیسے ہی کا امام صدا لے جاتے پہنچ پڑا ہے جو نئی رہا تھا جیسے کم اللہ اٹھارہ ملوش میں پہلی بارت مجھے مرنے کی لے جاتے پاٹے کی بگا رہا تھا دو رازے پہ آئی اپنے دو محابہ کچھلوں میں علی اکبر کا چیرہ لیا علی اکبر کا چیرہ لیا لازلی ماں بہت کچھ ہے مان کیا مانتا ہے اممہ بس ایک ہی چیز ماننا چاہتا ہے اممہ بننے کی اجازت لال مانگا جیسے موت کی اجازت مانگی میں کیسے بتاؤں علی اکبر کو تیار کیا جانے لگا علی اکبر کو تیار کیا جانے لگا لیلہ توڑ کے عباس کے جہمے کی ضرب آئیں عباس کی دوجہ جناب اللہ بابا ہے جناب اللہ بابا نے جناب اللہ بابا کو آتے دیر کر عباس سے کہا آج وہ بی بی اپنے خیمے میں آ رہی ہے تک کمی کسی کے گھنے ہی جانتے ہیں ہوتے کو جوڑ کے فرماتی ہیں ہوتے کو جوڑ کے فرماتی ہیں ذرا عباس ذرا عباس علی اکبر کو آم آگا جنگ دیکھو علی اکبر کو جنگ کی آدھا ہے اب تم نے سکھائے ہیں ہوتے پلٹ کے جناب اللہ بابا سے فرماتی ہیں کیوں نہ آتی جس کے ہونے کے سبب لینا نہیں جاتی تھی اب آم آدھا کو جا رہا ہے لبابا میں رات پر تیار لینا ہے علی اکبر کو آم آدھا کیا جانے لگا حسین کا گزر ہوا حسین کا گزر ہوا دیکھنے لگے علی اکبر کیسے تیار ہو رہے ہیں زیادہ فرماتی ہیں بھاوی میرا پورا علی اکبر تیار ہو جائے جب سر بچ جائے ہمیں اجازت کرنا ہم علی اکبر کو بھائی کی موجودگی میں تیار کر کے بھیدنا چاہتے ہیں امہ لیلہ فرماتی ہے شہزادی میری بس سے ایک خواہش ہے میں نے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار ہو کے جاتے نہیں دیکھا میں چاہتی ہوں جہاں میرا علی اکبر آخری سواری کرے میرے خونے سے سواری کرے اکبر کے گھوڑے کا نام قاب ہے اسے خونے کے تنابوں کے قریب بلایا گیا علی اکبر تیار ہو گئے علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو گئے میں نے حسین کو میں نے حسین کو کبھی اس میں چینی میں نہیں دیکھا جب علی اکبر گھوڑے سے چھوڑے گا تو حسین کے پاہ میں میں نے نہیں دیکھا حسین کا ماما جنے پہ حسین کو اپنی چینے سمالے اپنی پسلیوں کے ہاں لکھے دوڑ کی ہوئے ایک بیوی علی اکبر کے آگے میرے نام دینے کل میرے باپ سواری رہا ہے علی اکبر نے دھوڑا دھوڑا جوڑے سے زمین میں آئے ہیں بابا تو تو مجھے خدا حفظ کر چکا میرے نام اگر تو صحبہ اولاد ہوتا میرے نام اگر تو صحبہ اولاد ہوتا یہ بات نہ کہتا حسین نے دوبارہ سیوے سے لگایا علی اکبر دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہوئے علی اکبر میدان میں آگئے اللہ میں اکبر 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 سہدی کے دملہ میں پھل کر رہا ہوں اکبر کھوڑے پہ سوار تھے پہنچ کے دربیان تھے حسین لیت کے ٹھیلے پھلے تاکہ دیکھ سکے میرا پیتا کی دو ہے زینب خیمے کے در پہ تھی فضلہ زینب کی آگے پڑی لیلا مسلح پہ تھی اکبر بھولے سے گیرے حسین لیت کے ٹھیلے سے گیرے زینب خیمے کے در پہ گیری لیلا سملا پہ گیری مانتہ میں آج انکہяти بھولے ضد اے ضد اے ضد اے ضد اے ضد گولے ضد ہوں مدھے سواری بنwww ہوسائن سلے ہوسائن سلے ہوسائن سلے ہوسائن کبھی جائے تھے ہوسائن کبھی بننے جاہتے تھے زبان بتا علی 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 حمید نے مسلم کہتا میں دور کر گیا میں نے پوچھا کس علی کو بکا رہا ہو اپنے باقا علی کو بکا دے اور اپنے بیتے علی کو بکا دے اور مانے لگے حبید مجھے میرا علی اکبر دکھائی نہیں دیتا دو باتیں علی اکبر کی طرف سے ہوئی دو باتیں دو باتیں دو باتیں دو باتیں تو سن لے تھا کہ سمجھ سکے مسائن کو اور پھر تابون کی جارت کر لینا ابھی میں نے مسائل نہیں پہا ابھی تو میں نے علی اکبر کے سینے کے جانے کی عادت پوڑی دو باتیں اکبر جب جب خوش ہوتے اپنے بابا کو دولوں ہاتھوں سے سلام کرتے اپنے بابا کو دولوں ہاتھوں سے سلام کرتے جب حسین علی اکبر کے پاس پہنچے اکبر میں ایک ہاتھ اٹھایا دودھرا ہاتھ نہیں اٹھا اہل بیت میں دو نام ہیں مجھے نہیں پتا مجھے سمجھ پاوٹے نہیں سمجھ پاوٹے مگر یہ جملہ اگر محسوس کر سکو تو محسوس کر لینا ایک دادی ہے جس کا نام فاطمہ ہے ایک دادی ہے جس کا نام فاطمہ ہے اور جب بھی سنتے کباز مسلے سے گھڑی ہوتی ایک ہاتھ مسلے پر ہوتی ایک ہاتھ مسلے پر ایک ہوتا ہے لینا ایک ہاتھ سیدہ پر ایک ہاتھ سکتہ سلام ہسین بیٹھ گئے یہ آواز ہسین جی سنی ایک اور آواز تھی ایک اور آواز تھی جسے بڑی زورزور سے لیت کر رہے کہا پتہ ہوت کی آواز تھی جب اتھا کھوڑے سے گھر رہے تھے نہ کوئی زور سے کہہ رہے تھے بابا بتانا بابا بھی ساتھ ہے بابا ساری پاک ہے بابا کوئی نہیں بتانا بابا بتانا جسے بیٹھ جوڑے ہیں بابا بیٹھ ایک ہسین بیٹھ میں ساکتے ہیں ملے لان یہ سینے پرہان کے ساہے بابا زفن ہے بنتہ ہاتھ ہٹا بابا کے کہتے سے ہاتھ ہٹا اے بابا اے بابا ذرا نصیب کا حسین نصیب کا ہے بابا ذرا اور نصیبی کا حسین اور نصیب کا ہے اے بابا تیرا چیرہ دیر کیسے لگتا ہے کیسے تو مجھ سے کہتے آتے قریبان چھو کریں چھاکے جب آئے قریبان ادھر میں رکھا ناپوس میں کیسے حسین کی ذلتیں حسین کی ذلتیں اکبر کے پانوں سے کڑھا رہی اپنے ہاتھ سے اسی ریکھ ہاتھ سے دیرے دیرے چہرے پر لگے ہوئے خات کو ساپ کیا داڑی پر لگے ہوئے خات کو ساپ کیا خات کو ساپ کیا علی اکبر نے لال یہ سینے پر پچھی پھر پچھی مارنے والے نے پچھی چھوڑی کیسے اور ماتے بابا مارنے والا یہ کہتے گزرے سنا حسین بڑا صابرہ 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 خدا کا سینے زمینی بڑھنے کے پر زمین پہ بیٹھے داڑی پہ ابراہیم تھے وہاں ہی طرف رسول خدا سے رسول کے بازوں میں فاطنہ زہرہ تھی اب جو ہونے والا ہے وہ تمہیں معلوم ہے کربنا میں اس کا بات جا ہوا حسین نے اپنے عملیاں پرچھی میں پہ بس کی پرچھی کے عدیم اولیاں پہ بس کی سنا میں پرسوں سے حسین بڑھتا ہوں میرے ہاتھوں کو پیٹھوں بیٹھ اگر چھوری چلی جائے اور اس کے قبضے کو تم بکڑھو وہ میرا پورا ہاتھ دات لے گا میرا پورا ہاتھ ہی لے گا جیسے ہی حسین نے پرچھی کے عدیم اولیاں پہ بس کی حسین کو لگا میرا علی اکبر کابرا حسین کو لگا میرا علی اکبر کابرا جیسے ہی ہاں گٹھو علی اکبر نے اپنے ہاں تٹھو پاکرہ کے سر پرکے کا پاکرہ سنچی تھے میرے ہی کاملہ نگرہ ہی نگرہ رسول نے سر پرکے اگرہ آئے اگرہ آئے یعنی مرہ آئے وقتی کے چیز بچہ چلتا پاکرہ کے سر پرکے پاکرہ 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 سر پرکے پاکرہ 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 پاکرہ